میری خواہش ہے کہ یہ کیس کنکنورڈ ہو جائے نہ صرف میری عدالت میں آنے والے ہر شخص کی ویڈیا کی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہ کیس نہیں ہے انشاءاللہ جس میں اب جج ساہبان اس میں فیصلہ محفوظ رکی ہے آج جج ساہبان کا جو رییکشن تھا کہ آج ان کو کچھ اچھی باتیں بتائی جائیں گی جیسے کہتے ہیں نا سیو دی بیسٹ فور دی ناسٹ مگر کچھ بھی نہیں تھا نہ اس کا آغاز اچھا تھا سات دن کے بعد خودہ پہاڑ چوا بھی نہیں رکلا سات میں دن بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوئی کہ یہ سزاؤں کو جسٹیفائی کیا جا سکے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ انشاءاللہ کل ہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم ہمارا سفر کب سے شروع ہوا ہوئے ہیں ہمارا سفر رمضان سے پہلے کا شروع ہوا ہوئے ہیں آپ دکھوں کو ڈیڈ لائنز دیتے ہوئے بتاتے ہوئے ٹائم لائنز دیتے ہوئے مگر میں وہ جیسے آپ کو کہا کہ شدید گرم میں نے سردیوں میں کیس شروع کیا تھا ایک گرمی آگئی تو امید کرتے ہیں کہ آپ ججز کو اس میں مزید کلیریٹی یا مشاورت کے لیے میری آبزرویشن میں ٹائم درکار نہیں ہوگا فیصلہ کال ہی آئے گا اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے امران خان صاحب کے حق میں تو کیا اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے پرائسکیوشن کی جانبی لیکن اس میں عمر سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین فازل ججز زمانت کی اور تو زمانت کی ہیرنگ بڑی ٹینٹلیب ہوتی ہے وہ زمانت کی ہیرنگ میں ایک بات پر اگر آپ کو یاد ہو تو عمر بنصور علی شاہ صاحب دراز ہوتے رہے جب انہوں نے کہا کہ سائیفر کے طرح انہوں نے کہا وہ تو سیکرٹ ہے وہ ہم نہ آپ کو دکھا سکتے ہیں نہ ہم کیس میں دیں گے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ کیا عدالت سے بھی کوئی ڈاکیومنٹ جو مین ڈاکیومنٹ ہو جس پر آپ نے سزائیں صدایئیں ہو کیا وہ سیکرٹ رکھا جا سکتا ہے اگر اس کو سیکرٹ رکھنا نہ دانا تو پورے کیس کو آپ منظر عام پر لاتے ہیں آپ کسی کو یہ تو ایسی بات ہے کہ سمون ہیز بین کنڈیمڈ آن ہرڈ یا ایویڈنس کو پروف کیے بغیر آپ کہہ رہے ہیں سزا لے لو وجہ نہیں بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے کیونکہ وجہ سیکرٹ ہے تو وجہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے میں تو آپ کو ایک بات کہوں گا میں تو ایک بات کہوں گا آپ سائیفر اس ٹیج پر نہ لائے جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ سائیفر لائیں گے ججز اور پڑھیں گے تو ان کو سرکار پر غصہ آئے گا یہی بجا ہے کہ سائیفر کو دبا کے اور چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ سارا عمران خان صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب کے موقف کو انڈورس کرے گا اور سبسٹینشیٹ کرے گا سرکار کے خلاف جاتا ہے تو آج دن تک اس کو ساجنے نہیں لائے بڑی سمپل اور کلیر سلمان صدر صاحب القادر ترس کیس میں خان صاحب کی زمانت ہو چکی ہے سائیفر کیس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں امید ہیں کہ زمانت ہو جائے گی اور اس کے بعد قدد کیس کی اب تقریباً وائنڈ اپ گوٹا ہوا جندر آ رہا ہے تو کرنٹ سرکنسکانسیس کو دیکھتے ہیں یا آپ کو کیا لگ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی انقریب ہونے جانے ہو دیکھیں سرکار ہر کیس میں جیسے کہ آپ نے دیکھا میدان یا چھوڑ بھاگتی ہے یا وہ ٹیسٹ میچ کھلتی ہے یہ وہ آج سائیفر مجھے تو ایسا لگا کہ آج جیسے کہتے ہیں کہ سارے دن کی بولن ہوتی رہی اور پھر شام کے وقت جا کے بریک تھو ہوا یعنی کہ ایک وکٹ گئی تو سرکار کی جو بڑی سزا کی ریکٹ تھی نا آج چھوٹی پہلے انہوں نے پانچ سات دن چھوٹی بات کی آج وہ بڑی پر آئے ہیں مجھے تو اس پر حیرت ہے پہلے بڑی کی بات ہوتی ہے پھر چھوٹے کی طرف جاتے ہیں تو پانچ سات دن بات ہوتی رہی چھوٹے جن کی آج جب بڑے جن کی بات آئی تو کیس شروع ہوتے ہی کلیپس ہو گیا اور کوئی اس کا اچھا جواب نہیں آسے گا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے عمران خان صاحب کی جیسے ہی عدت اور نکاح میں وکیل صاحب جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں اپنے کیس کو بیچ میں چھوڑ کے اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو جات صاحب کو اوڈر ہے آپ نہیں آسکتے آپ ویڈیو لنک کے ذریعے معاونت دے دیں اپنے آرگیومنٹس بھیج دیں اپنے جونئر کو بھیج دیں عمران خان صاحب کے سارے کیسز ہی سائیفر سب کلیپس ہو گئے میرا خیال ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں it's a matter of his days in the jail are numbered and he must be equated کیونکہ prosecution کا ہر کیس بہت برے طریقے سے کیسز کیا بنائیں اددت اور نکاح ایک تیرین کا کیس ایک سائیفر کا کیس یہ prosecutions پاکستان میں کبھی نہیں ہوئیں آپ روٹین کی prosecutions کریں جو regular prosecutions ہیں آپ وہ کریں آپ corruption کی کریں آپ kickbacks کی کریں کسی person of power and authority یہ personal life کے اوپر جا کے یہ political victimization کا بھی ایک سپین ہونا تھا مگر بڑا اچھا چلا ہے بڑا لمبا چلا ہے سپین thank you